یہ برکل حقیقت ہے اور ان سے اور باقی ساتھیوں سے بہت مشورے کے بعد میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس وقت جو ہماری تھوڑی بہت حنصلہ ہے حمد ہے حنصلہ حمد تو اللہ نے بہت دیا ہے اب اس میں جو بھی ہم اپنا جو تجربہ ہے مساست کا اس کو بروے کار لاتے ہوئے یہ ملک ہمارا جو قربت مہنگائی بے روزگاری میں پسہ ہوا ہے اور پسہ چلا جا رہا ہے اس کے لئے کچھ کر سکیں ہمارا خیال بالکل یہی ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس ملک میں غریب کی حالت بہتر کی جا سکتی ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستان جو آج سے تیس سال پہلے ہم سے پیچھے ہوتا تھا اور وہی پالیسیز انہوں نے اپنائی جو ہم نے اپنائی اور ہم دو قدم آگے تین پیچھے چلتے رہے اور وہ آگے چلتے رہے یہ ممکن بالکل ہے کہ اپنے ملک کو ہم اس عربت کی لنجیروں توڑیں اور اس کو باہر نکالیں اور یہ جو آئی پی پی کی قیادت ہے مجھے اس پہ پورا آہ اتمنان ہے اور پورا کانفیڈنس ہے کہ یہ جو قیادت ہے آہ یہ آہ اپنا اچھا ایک مصبت آہ کردار آہ ادا کرے گی اور اس میں میرے جو تھوڑی بہت صلاحیت ہے میں اس سے پورے اقار لاتے ہوئے آہ اپنی اس قیادت کا جہانگی ترین صاحب کا علیم خان صاحب کا اور واقعی میرے ساتھی ہیں میں کشانہ بشانہ چلوں گا بہت بہت شکریہ اس سے پہلے کہ ہم بازابتہ طور پر سوا سالوں کا آغاز کریں چونکہ آج شہیدوں کا ذکر ہوا تو سانیہ ای پی ایس کے حوالے سے آج استقام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم ان ننے جانبازوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جنہوں نے اپنے آہ وہ کلیاں اور پھول مچھاور کر کے اس پاکستان کی قومی سلامتی پہ ہونے والے جو حملے ہیں ان کے سامنے چٹان بن کے کھڑے ہوئے ہم ان کے لواکین کے ساتھ ازارے یک جہتی کرتے ہیں اور اس عظم کے ساتھ کے استقام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا شہدہ کے امین ہوتے ہوئے ہمارا جو نظریہ ہمارا جو منشور ہے ہم اس کے اندر جو ہے ہر حال میں اپنے شہدہ کی جو قربانی ہیں ان کو نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ ہر فورم پہ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں اور میں پریس کے دوتوں سے یہ اعتماد کروں گی کہ آپ لوگ سوال کریں تاکہ سب کو موقع ملے ایک سوال کریں اور سارے جو آئے ہیں ہمارے ساتھی وہ آپ کے جواب میں بچے ہیں اپی ایس کے ان کے لیے میں بزارش کروں گی کہ ایک دفعہ دفعہ ہم صورت فاتحہ اور مغفرت کے لیے دعا کی جائے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہیں اچھا جانگی تریسہ ساتھ تعرف کرواتے ہیں تاکہ سب کو پتا ہو کہ کون بہر ہے اور کس چینل سے بات مغل میرا نام ہے اور میں جب آئی پی پی بنی تھی تو یہ ایک تاثر رہا تھا کہ شاید یہ پاکسان مسلم لیگ نون کے مخالف اعتماد بنے گی جو ایک لوگوں کے پاس آپشن آئے گا پر پی ٹی آئی کو یہ اس کی متبادل بات ساتھ ہوگی لیکن اب ایسا تاثر مل رہا ہے کہ شاید آپ مسلم لیگ نون کا ہیلپنگ ہینڈ بنے ہے کیونکہ آپ نون لیگ کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ ایڈجسمنٹ کیا جائے ہمارے دیکھیں یہ سیاست میں جو ہے ایڈجسمنٹ اور میل ملاب ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے ایکشن پولٹکس کا حاصل طور پر اور میں گیا تھا وہاں پھر تو انہوں نے انوائٹ کیا تھا تو میں گیا تھا اور بڑی اچھی ہماری تفصیلی کا بکابشہ بھی لگی ہمارا موقف ہمارا مشن صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس دوران سے نکالیں معیشت کو ہم ترقی دینے میں شامل ہوں اور یہ ترقی معیشت کی اور جو کانفیڈنس ہے معیشت میں وہ جب مل سکتا ہے جب لوگ اکھٹے مل کے کام کریں فراز صاحب جنگ جیو یہ میرے دبور پیشن نہیں یہ میرے مہین صاحب جو ہیں جو آپ کی رسٹوں کی ایکسچینج ہوئی ہے پاکستان موسیقی نوم سے اس میں سے رہول سے الیکشن کونٹیسٹ کریں گے میپا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے نمبر دو نمبر دو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا پہلی کام ہوتا ہے کہ فری اینڈ فیل الیکشن ہو بلظاہر پاکستان میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ جماعتوں کو دبایا جا رہا ہے اور کچھ جماعتوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کیا اس سے سیاسی ساکام الیکشن کے بعد آ جائے جائے ہماری اکثر صاحب بھی جو آپ دیتے ہیں آپ بھی دیتے ہیں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی محول مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک کسی پارٹی کو یا پارٹیز کو دبایا جائے گا آپ دیکھیں کہ کل کے ایونٹ میں دیکھ لیں آپ سپریم کورٹ میں کیسے ٹھوک بجا کے ہیرنگ کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا رات بارہ بے تک شیڈیول آپ دے دیں اس میں کوئی مجھے سمجھ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کسی پارٹی کو آگے یا پیشے سے رکھیا جا رہے ہیں اوپن محول ہے کھل کے الیکشن ہوگی اس میں عمام کا جو ووٹ ہوگا عمام کی جو رائے ہوگی وہ سب کے سامنے آ جائے گی علیم خان آپ کو یادکام ہے چاہتے ہیں جی جو جو آپ نے ہمائیوں خان صاحب کے بارے میں کہا ہمائیوں خان صاحب جو ہیں وہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہماری جو مذاکرات ہیں ہماری مذاکراتی ٹیم ان کی ٹیم کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ڈسکشن میں بیٹھی ہے اور یہ جو نام ہے یہ اس لسٹ میں بالکل شامل ہوگا اور اگر ہمارا کوئی الائنس ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ اور یہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہے کہ پنجاب کے لیے پی ایم ایل این کے ساتھ بات ہو رہی ہے ہمارے سندھ کی جو قیادت ہے وہ سندھ میں جو وہاں کی لوکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے ہمارے کے پی میں بھی ہمارے دوست ہیں وہ وہاں کی سیاست میں انوالو ہوں گے بلوچستان میں ہوں گے تو اس لیے یہ جو مذاکرات ہیں یہ بھی چل رہے ہیں خان صاحب کی جان تک آپ نے آہ ہمائیوں خان صاحب کی بات کی وہ وہ آج ہماری پارٹی کا حصہ ہیں اور ہمارے اب وہ ایک آہ مرکزی اعتدار بھی ہیں تو ان کو ہم ضرور اس لسٹ میں شامل رکھیں گے میرا کوئی میرا سوال ابھی درکار ہے میں آپ کا نام نہیں تھا جو مجھے وہاں سے میں آیا ہی آج ہوں تو پیسے ہو میں دیکھئے جا میں نے لسٹ لسٹوں کی بانت تو ہوگی آہ چیئرمن صاحب صدر صاحب نے بتا دی آہ میرا بڑی لمبی تاریخ ہے آہ آہ الیکشن لڑنے کی اور میں اپنی پارٹی کی قیادت سے مشفرے کے بعد آہ ہم اعلان کریں گے کہ میں نے کہاں سے لڑنا ہے الیکشن جی دونی یاسین ملک کی دنیا میں سے آہ میں پوچھا جا رہا ہوں کہ جب جیسے 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 لوگ پوٹ کر باقی پارٹیوں میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے جیسے جیسے ان لوگوں پر جو باقی ریکس مظالم ہو رہے ہیں قیدو بند صورتے ہو رہی ہیں اندر باہر اپریٹ والے اور ویسے ویسے وام کی جو مددیاں ہیں بہت زیادہ سپیڈ سے ان کے ساتھ جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہی ہیں تاثر یہ ہے کہ اگر وہ ایک درخت کو بھی کھڑا کر دیں گے نا اور لیول پیڈ میں جائے تو وہ جیت جائے گا آپ اس سے کس سے تک متفق نہیں ہوں یہ چیزیاں نا کیا سارائی ہیں کہ کیا کس کی پاپولارٹی زیادہ ہے کس کی پاپولارٹی کم ہے جو میرا اپنا خیال ہے اور جو ہم نے اس طرح کس طرح بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ پارٹی کی پاپولارٹی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ نو ماہ کے بعد خاصی اس کے بعد نیچے گئی ہے اور وہ والا پی ٹی آئی کی پوزیشن نہیں ہے جو لوگ پہلے سمجھتے تھے یہ فرمائیے کہ آپ کا ماضی میں جو زندہ حکومت بنی تھی پنجاب کے اندر ہیلیکپٹر چلاتا ہے اس دفعہ ہیلیکپٹر آپ نے اپنے لیے چلانا ہے ٹھیک ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے الیکشن کی چیٹ ایجسمنٹ کی بات صرف چیٹوں کی ہاتھ تک ہوئی ہے یا کہ پنجاب گیونٹ ایک کی بھی بات ہو رہی کہ پنجاب کون لیٹ ہے دیکھیں ابھی تک یہ اتنی دیٹیل میں بات نہیں ہوئی نہ ہی اس پر مناسب ہے کہ یہ بات ہو ابھی الیکشن کا سماع ہے الیکشن کریں گے الیکشن میں اگر تیج اجرپنٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے اور اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں بعد میں سیٹل ہوں گی الیکشن کے ریزلٹ کے بعد شوہب باری باری ایک ادھر سے خان صاحب میرا آپ کسی سوالہ نہیں ہے شویف ڈان میں اس کے ہوں یہ تین خان میں سے کسی کا ہوئی ہے ہمائی خان صاحب چوتھنی ہے بات ہے جو نوو مئی کے واقعات ہوئے اس کی وجہ کیا بنی کون خان صاحب کو ڈی ٹرےپ کرتا رہا ان میں آپ کے کہاں تک آپ قریبی رہے ہیں زمان پار کون لوگ کے بھی واقعات میں ملوث رہے ہیں ایسا قرآن میں دوسرہ ڈرکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہا ہے جا کہ راج کماری کنیزہ اوال پر گولہ باری ہو گئی ہم سے دوستی ہوگی دیکھیں ایک دیکھیں ایک آہ یہ ساری جو ابھی قیادت آپ دیکھ رہے ہیں یہ پی ٹی آئے کے بنانے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے اور دوہزار اٹھارہ کے ہیلیکشن میں اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو ان میں مایوسی ہے اور جو ان میں بیچینی ہے وہ دیفنیٹلی پی ٹی آئے کی طرف دیکھ رہے تھے اور اور کم از کم ہے میں نے اپنی پارٹی کے حضر سے بات نہیں کی لیکن جو ہزاروں نوجوان اس وقت جیلوں کی صورتیں پرداشت کر رہے ہیں ہماری پی ٹی آئے کے اور جو ہزاروں کی تعداد میں گھروں میں بڑی پریشانی ہے ہماری تو یہی ایک گزارش ہوگی کہ پاکستان کی عدالتیں سابق وفاقی وزیر ہماریو اختر خان پریس کانفرنس میں خطاب کر رہے تھے ان کا آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی پی پی کی قیادت پر مکمل بھروسہ ہے جہانگیر خان ترین نے کہا کہ خوشے اس بات کی ہے کہ ہماریو اختر نے آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر لی اور اسی کے ساتھ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماریو اختر خان پارٹی میں سینئر رہنما ہوں گے